بات تو بڑی سادہ سی ہے کہ اس ملک کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا کبھی رب تعالیٰ اسے وجود میں لائے اس پر اپنا ایک مقصد ہے اس سے کام لینا چاہتا ہے رب تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے گا نیس رب قائم و دائم رکھے گا بلکہ دن برد ان اس طاقت پر کرتا چلا جائے گا لیکن یہ ان چیزوں کو ہم فیس کرتے ہیں اس میں ایک بڑا رول اس چیز کا ہے کہ ہم بے عملی کی طرف گئے ہیں جب مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا تھا تو اس وقت مسلمانوں کے روئی یہ تھے کہ وہ بھرپور طریقے سے کوشش کرتے تھے محنت کرتے تھے اور بھرپور کوشش اور محنت کے بعد رب تعالیٰ کے حضور خود دعا کرتے تھے کہ یا بھاری تعالیٰ تم ہماری محنت کو قبول فرما لے اور اس کا بہتر نتیجہ آتا فرما کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دعا کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ کانون فطر کے خلاف ہے وہ یہ بات ترجمہ میں بھی دعا بھی اپنے پیچھے ترجمہ میں بھی دعا دیتے ہیں موسیقی